بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم مات سگن لولائلہ نیوٹیوب کے چینل میں آپ کا دوست آپ کا بھائی ایک منطبہ پھر سے آپ لوگ کی سرویس میں حاضر ہے جس طرح کے معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر روز ہر دن آپ لوگ کی سرویس کے لیے ایک نیو ٹافک اور نیو ایک نیو انپارمیشن والا ولوگز لانے کی کوشش کرتا ہے آج ہمارا ولوگز جو ہیں آپ اس چوٹے چوٹے مطلب بینز یا گائے کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم لوگ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک ہمارا بھائی ہے یہ کوٹچٹا میں ڈیجی خان کوٹچٹا میں یہ جو ہے اس نے چوٹے چوٹے مطلب بینز کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو مطلب یہاں پہ لائے ہوئے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کا رشو اور انجو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بجاترو آپ کیمرہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے اس بھائی نے یہاں پہ جو ہے یہ جائے کے جو بچے ہیں اس کو لائے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس کو سیل کرتے ہیں اور یہ میں نے کہا میں نے سوچا کہ اس کا سنس بھی آپ لوگوں کو جو ہے مطلب ڈسکس کر لو اور اس وقت یہ اس کو مطلب دودھ کھلا رہے ہیں اور یہ ابھی جگہ تو ہے اس کے دانت جو ہے کی رہے بلکل دودھ پیتے بھائی جان کیا حال ہے چھیک ہو کتنے مینوکہ ہے یہ پندرہ دن آچھا ابھی تک مطلب یہ دودھ آپ پلاتے ہو اس کو آچھا تھوڑا صحیح طرف ہو نا دودھ پلاتے ہو آپ اس کو یہ وہ نہیں کہا سکتے مطلب گاس وغیرہ نہیں کہا سکتے آچھا اس کا کیا ریٹ لگا ہے مادے کا کیا ریٹ ہے اور نر کا کیا ریٹ ہے مطلب چودہ سار کا آپ یہ نر سیل کرتے ہو اور مادہ پھر کتنے کے سیل سولہ سولہ آزار کا اور یہ پھر کتنے دن میں مطلب گاس شروع کرے گا کھانا کھائے گا تقریبا کچھ پندرہ بیس دن میں کھانے لگ پندرہ بیس دن میں یہ یہ مطلب پھر کھانا کھائے گا آچھا آچھا یہ تو مرتے نہیں ہیں کسی قسم کی بیماری وغیرہ تو نہیں نہیں بیماری تو نہیں ہوتی اگر تھنڈ سے ان کی اتحاد ہو آچھا مطلب سردی سے بچانا ہے اس کو گرمی اس کی اوپر کوئی اثر نہیں کرتا ہے گرمی میں نے دی آچھا یہ بینس کے بچے آچھا یہ پھر آچھے ذات والے ہیں یہ ہاتھیں کہاں سے یہ منڈیوں سے آتے ہیں آچھا منڈیوں سے آتے ہیں آچھا ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں یہاں پہ بچے ہیں بینس کے چوٹے چوٹے بچے اور گائے کے بچے بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ گائے کے بچے کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں آچھا یہ جہاں پہ جو کڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ نر ہے وہ مادے آچھا تو میرے دوستو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا جس طرح کہ ہم آپ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں مختلف قسم کی انفارمیشن آج یہاں پہ جو ہے میں نے کہا میں نے سوچا کہ یہ انفارمیشن پہ آپ لوگوں سے مطلب شیئر کر لو اور یہ جس طرح کہ آپ لوگ دے ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے بیس پچیس جو ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہے بینس کے یہاں پہ جو ہے اس وقت بیٹے ہوئے ہیں تو یہ اس بھائی کا کہنا تھا کہ یہ تقریباً پاندرہ دنوں کا اس کا عمر ہے دس سے لے کر پاندرہ دن اس کی عمر ہے اور آپ یہ جو ہے اس وقت جو کاتے ہیں یہاں پہ کیا کاتے ہیں یہ کاتی تو کچھ نہیں ہے یہ بینس یہ دودھ جو ہے اس کو پلاتے ہیں یہ دودھ کا مناظر بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہاں پہ یہ دودھ کے لئے اس لوگوں نے یہ برطن مطلب لائے ہوا ہے شہر سے اور یہ اس کو جو ہے دودھ پلاتے ہیں اور جب دودھ پلاتے ہیں اور دودھ پلانے کے حمل کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ جو ہے راش اور عجوم کڑا ہوا ہے یہ لوگ سیل کرتے ہیں اور بڑے پیارا قسم کا سیلت اور مناظرتہ اور جس بھی بائیوں کو یہ ضرورت ہو یہ کورچٹا منڈی میں جو ہے حبتے کے دن مطلب وہ کورچٹا میں جو ہے اس جگہ میں جو ہے آپ کو لوگ کو ملے گا تو بڑا زبردست قسم کا اس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ یہ عام لوگ ہر حبتے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور سٹاپ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پھر سیل کرتے ہیں بڑا زبردست انفارمیشن ہے مادہ جو ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے مادے کا چودہ آزار روپے اور نر کا جو ریٹ ہے عام سوری مادے کا جو ریٹ ہے وہ سولہ آزار روپے ہے اور نر کا جو ریٹ ہے وہ چودہ آزار روپے دو آزار روپے اس میں ڈیپرنس ہے تو یہ بھی ایک اچھا سنس ہے جس بھی بائی کو مطلب یہ پسند ہو تو ہمارے ویڈیو کو سپیشل طور پر پسند کر لیں اور بل آئکان بھی پریس کریں ہمارے چندوں کو سبترائب کریں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی بیسٹ انفارمیشن والی ویڈیو کیونکیشن جو ہے مل سکے آپ لوگ کو thank you so much انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ